بیسویں صدی کو اجادات کی صدی کہا جاتا ہے یہ وہ صدی ہے جس میں ٹکنالوجی کے میدان میں ڈسکاوریز اور انونشنز کا سلسلہ جاری رہا ہے چاہے وہ زمین کی تہہ میں پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانا ہو یا آسمان کی بلندیوں کو سر کرنا ہو دنیا کے ہر ملک کی کوشش رہی ہے تو وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور نام کمائے یا پھر کسی بھی کام کو پہلی دفعہ کرنے کا عزاز اپنے نام کرے اسی تک و دو میں ہر ملک ایک دوسرے سے بہتر کام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے انڈیا نے بھی بہت سے ملکوں کی طرح بہت سی فیلڈز میں اپنا لوہا منوایا ہے اب اس کی نظر اسمان کی طرف ہے جسے تسخیر کرنے کے لیے وہ تین سپیس مشنز لانچ کر چکا ہے جنہیں چندریان ون، چندریان ٹو اور چندریان تھری کا نام دیا گیا ہے انہی سپیس مشنز کی تفصیل سے آپ کو اگاہ کریں یہ آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین چودہ جولائی دو ہزار تئیس کو انڈیا نے اپنا لیٹسٹ مشنز چندریان تھری لانچ کیا ہے اس سے پہلے بھی وہ چاند پر ریسرچ کے لیے دو سیٹیلائٹ لانچ کر چکا ہے مگر کامیابی کی اس اروج تک پہنچنے کے لیے انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے انٹرنیٹ پر آج بھی وہ تصویر موجود ہے جس میں انڈیا کے سائنسدان اپنا پہلا سیٹیلائٹ ایک سائیکل پر رکھ کر لے کر جا رہے ہیں وہ تصویر 1963 کی ہے جب انڈیا نے اپنا پہلا راکٹ نائک اپوچی راکٹ لانچ کیا تھا مگر ناظرین ساتھ ہی انٹرنیٹ پر وہ تصویر بھی موجود ہے جب 2014 میں انڈیا ایشیا کا وہ پہلا ملک بنا جس نے مارس پلینٹ کی حدود میں اپنا سیٹیلائٹ پہنچایا ان دونوں تصویروں کے درمیان کا وقت اور فرق انڈیا سائنسدانوں کی محنت کی اکاسی کرتا ہے اس کمیابی اور ترقی کے پیچھے انڈیا سپیس ریسرچ ارگنائزیشن جسے اسرو کا نام دیا جاتا ہے اسرو کا قیام 15 آگست 1969 کو عمل میں لائے گیا ہے اس کے ہیڈکوارٹرز بنگلور میں موجود ہیں اسرو کے قیام کے بعد انڈیا نے سپیس ریسرچ کا کام شروع کیا اور وقتاً فوقتاً اپنے سیٹیلائٹ ریسرچ کے لیے بھیجے جن میں چندریان ون، چندریان ٹو اور چندریان تھری شامل ہیں ناظرین بات کی جائے چندریان ون کی تو چندریان ون کو 22 اکتوبر 2008 کو لانچ کیا گیا اس مشن کے بعد انڈیا دنیا کا پانچفا ملک بن گیا جس نے چاند کی حدود میں اپنا سیٹیلائٹ پہنچایا تھا اس مشن کا دورانیاں دو سال تھا اس مشن میں چاند کی سرزمین پر ایک میزائل کی کریش لینڈنگ کروائی گئی جس میں مختلف قسم کے سنسرز لگے ہوئے تھے انہی سنسرز کے ذریعے اسرو کے سائنستانوں نے چاند کی سرزمین پر پانی کی پیشنگوئی کی تھی اس پیشنگوئی سے پہلے چاند پر پانی کا کوئی تصور موجود نہیں تھا یہ ایکسپلینیشن دی جاتی تھی کہ چاند پر اگر سورج کی روشنی پڑے تو وہاں کا ٹمپریچر 125 ڈگری سلسیت تک جا سکتا ہے ایسے میں اگر وہاں پانی موجود بھی ہوگا تو بخارات بن کر اڑ جائے گا اور چونکہ چاند کا کوئی اٹموسفیر نہیں تو یہ ویپر سپیس میں چلے جائیں گے اگر چاند پر سورج کی روشنی نہ پڑے تو وہاں کا ٹمپریچر مائنس 173 ڈگری سلسیت تک جا سکتا ہے اس لیے بھی وہاں پانی کی اگزسٹنس ممکن نہیں مگر کچھ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ چاند کے نارت اور ساؤت پول پر موجود کچھ گھڑوں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اسی وجہ سے وہاں کا ٹمپریچر مون سرفس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے تو این ممکن ہے کہ کچھ پانی برف کی صورت میں موجود ہو سکتا ہے اسی بات کے چندریان ون میشن نے پروف دیا تھا اور سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق چاند پر 1.3 ٹریلین پاؤن پانی برف کی صورت میں موجود ہے ناظرین انڈیا کی کی گئی اس پیشنگوئی کو ثابت کرنے کے لیے ناسا نے لونر ریکونیسنس اور بیٹار سپیس میں بھیجا جس سے یہ معلوم ہوا کہ چاند کے ساؤت پول پر موجود شیکلٹن کریٹر نامی ایک گھڑا موجود ہے جس کا بائیس فیصد حصہ برف سے ڈکا ہوا ہے اور یہی وہ جگہ ہے یہاں چندریان ون لینڈ ہوا تھا ناظرین اسی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے انڈین سائنس دانوں نے چندریان ٹو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اس بار سائنس دانوں کا ارادہ یہ تھا کہ ایک ایسا سیٹیلائٹ بیجا جائے جو چاند کی سرزمین پر چل سکے اور بہتر طریقے سے معلومات دے سکے جس کی مدد سے وہاں کے 3D میپ بنایا جا سکے وہاں موجود منڈرلز کو انالائز کیا جا سکے اور ساتھ ہی وہاں موجود برف اور پانی کا اندازہ بھی لگایا جا سکے اسی مقصد کے لیے اس سیٹیلائٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ایک حصہ آربیٹار تھا جس کا کام سیٹیلائٹ کو چاند کے اردگرد چکل لگوانا تھا اور دوسرا حصہ لینڈر تھا جس کی مدد سے سیٹیلائٹ کو چاند کی سرزمین پر اترنا تھا اور تیسرا حصہ روور تھا جس کا کام چاند کی سرزمین پر چل کر اس کی انفرمیشن کولیک کر کے سینڈ کرنا تھا چندریان ٹو کو 22 چولئی 2019 کو لانچ کیا گیا اور اس نے 19 سپتمبر 2019 کو چاند پر لینڈ کرنا تھا مگر بدقسمتی سے بہت نزدیک پہنچ کر لینڈر کریش ہو گیا اور یہ مشن ادھورا رہ گیا مگر انڈین سائنس دانوں نے ہار نہ مانتے ہوئے اپنے اگلے مشن یعنی چندریان تھری کی تیاری شروع کی جو کہ 14 جولائی 2023 کو اندرہ پردیش کے سیری ہری کوٹا سنٹر سے دوپر ڈھائی بجے لانچ کیا گیا اب چندریان ٹو کی نکامی کے بعد انڈین سائنس دانوں کی کی گئی اس کوشش پر دنیا بھر کی نظر ہے اسی وجہ سے چندریان ٹو کی نکامی کی مین وجہ کو سامنے رکھ کر چندریان تھری کو تیار کیا گیا یعنی کہ چند کی سرزمین پر سوف لینڈنگ ان کا مین مقصد ہے انڈیا سے پہلے بھی گیارہ ملک چند پر سموت لینڈنگ کی کوشش کر چکے ہیں مگر ان میں سے کمیاب صرف تین ہوئے ہیں جن میں امریکہ، رشیہ اور چائنہ شامل ہیں چونکہ چندریان تھری کو ساؤتھ پول پر لینڈ کرنا ہے تو کافی خچھات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں جن کا سامنا اس سیٹیلائٹ کو کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ چاند کے ساؤتھ پول پر باقی سرفس کے مقابلے زیادہ کریٹرز اور پہاڑ ہیں تو ساف لینڈنگ کے چانسز کم ہیں اسی سطح کی وجہ سے اگر لینڈر کریش لینڈنگ کرتا ہے تو چاند کی مٹی اڑ کر سنسرز میں پڑ سکتی ہے اور وہ اپنے کام کرنے سے قاصر ہو سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہمیں معلوم ہے چاند کے ساؤتھ پول کا ٹمپریچر باقی سرفس سے کم ہے تو چندریان تھری کو تھرمل شاک کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی چاند کے ساؤتھ پول پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تو لینڈر کے سولر پینلز نہ چلنے کی وجہ سے کمیونکیشن متاثر ہونے کا خدشہ ہے مگر ان سب خدشات سے نمٹنے کے لیے چندریان تھری میں ایسی سٹریٹیجز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے لینڈر کی ساف لینڈنگ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اسرو سائنٹس نے ساف لینڈنگ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے چندریان تھری کی لینڈنگ کے لیے چاند پر ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پر نہ گڑے ہیں نہ پہاڑ بلکہ ہموار سطح ہے اور وہاں کا ٹمپریچر بھی متوازن ہے نظرین چودنہ جولائی دو ہزار تیس کو لانچ کیا گیا چندریان تھری پانچ بار زمین کے گرد چکر کٹنے کے بعد پانچ اگست کو چاند کے آربٹ میں پہنچ چکا ہے اسرو نے چندریان تھری سے لیگی تصویر بھی جاری کر دی ہیں اب اس کی لینڈنگ کی پلیننگ اس طرح کی گئی ہے کہ ڈائریکٹ لینڈنگ کے بجائے چندریان تھری اپنے آربٹ کا سائز کم کرتے ہوئے جگہ کو انسپیکٹ کر کے لینڈ کرے گا کمیونکیشن کے خچات کو مدد نظر رکھتے ہوئے لینڈر جو سورج کی روشنی میں کھڑا کر کے اس کے ذریعے روور سے انفارمیشن زمین تک پہنچائے گا یہ سیٹیلائیڈ لینڈنگ کے بعد روور کو چاند کی سطح پر اتارے گا جو لیزر انڈیوزڈ بریک ڈاؤن سپیکٹرو سکوپ کے ذریعے چاند کی مٹی میں موجود کیمیکلز اور منرلز کو ایکسائٹ کروائے گا جس کی وجہ سے ان کیمیکلز اور منرلز میں سے الگ الگ قسم کی ویوز جنریٹ ہوں گی جس کی بیسز پر ہمیں پتہ چلے گا کہ چاند کی مٹی کی کمپوزیشن کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاند کے ایٹموسفیر کے بارے میں بھی معلومات ملے گی ناظرین اس سب کے علاوہ جس بڑی ڈسکووری پر دنیا کی نظر ہے وہ یونیورس کی اولوشن ہے چاند کی سرزمین میں جس برف کی پیشنگوئی کی گئی ہے وہ یقیناً اس وقت سے موجود ہے جب سے چاند بنا ہے اس برف کی انالیسز سے ہمیں یونیورس کی بناوٹ کے بارے میں معلومات فرام ہوں گی 23 اگست 2023 کو چندریان تھری کی چاند پر لینڈنگ کی توقع کی جاتی ہے اگر یہ سکسیسفولی لینڈ ہو گیا تو انڈیا ایک نئی تاریخ رقم کر کے دنیا کی سوپر پاور کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید دلچسپ ہو گئی ہے کیونکہ 11 اگست 2023 کو ریشنی نے لونہ 25 کے نام سے ایک سپیس کرافٹ لانچ کیا ہے جو کہ چھتالیس سالوں میں اسمان جھونے کی پہلی کوشش ہے نظرین یہ سپیس کرافٹ پانچ دن لگا کر چاند کے آربٹ میں پہنچے گا اور مزید پانچ کے سات دن لونر آربٹ میں گزار کر تے کی گئی تین سائٹس میں سے ایک پر لینڈ کرے گا کلکولیشنز کے مطابق یہ سپیس کرافٹ بھی 23 اگست 2023 کو ہی چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کرے گا اب دنیا نظریں لگائی بیٹی ہے کہ چاند کے ساؤت پول پر لینڈنگ کے یہ سہرہ کس کے سر جائے گا امید ہے ویڈیو سے آپ کو دلچسپ معلومات ملی ہوں گی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے